ناظرین محترم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج چودہ مارچ دو ہزار چوبیس تین رمضان المبارک کی وہ تاریخی دن ہے جس کے بارے میں جاننا ہر مسلمان کے لئے ضروری ہے اس ویڈیو میں میں پوری جانکاری دینے والا ہوں اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ حضور نے وسال سے کچھ دن پہلے حضرت فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا وہ تشریف لائی قریب بٹھایا اور کان میں راز کی بات کی حضرت فاطمہ الزہرہ رونے لگی پھر حضور نے کان میں ایک بات اور کی تو حضرت فاطمہ الزہرہ مسکرانے لگی حضور تشریف لے گئے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ میں نے حضرت فاطمہ الزہرہ سے کہا کہ اے فاطمہ کیا کہا حضور نے تو فرمانے لگی میرا اور میرے نبی پاک کا راز ہے آپ کو کیوں بتاؤں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے کہ میں خاموش ہو گئی کچھ دن کے بعد حضور کا وصال ہو گیا تو سرکار کے وصال کے کچھ دن گزرے تو میں نے کہا کہ میرا تم پر حق ہے میں تمہاری ماں ہوں میرا حق ہے اس وجہ سے میں کہتی ہوں وہ بتا دو کہ کیا بات تھی کہ پہلے تم مسکرائی اور اس کے بعد حسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی فرمانے لگی کہ حضور نے میرے کان میں کہا تھا کہ فاطمہ ہر رمضان میں جبرائیل امین مجھے ایک قرآن پاک سناتے تھے ایک میں انہیں سناتا تھا اس سال جبرائیل نے دو سنائے ہیں اے فاطمہ مجھے لگتا ہے تیرے باپ کے جانے کا وقت آگیا ہے اب میری رخصتی ہے مسیبت آئے تو صبر کرنا مشکل پڑے تو حوصلہ رکھنا اپنے آپ کو رب کے سپرد رکھنا کہتی ہے کہ جب یہ بات بیان حضور نے کی تو میں رو پڑی اور پھر نبی پاک نے میرے کان میں کہا فاطمہ میرے بات جو سب سے پہلے مجھ سے آکے ملے گی نہ وہ تم ہی ہو اور یہ بھی یاد رکھنا تم جنتی عورتوں کی سردار ہو فرمائی یہ بات سنی تو میں مسکرانے لگی حضرت فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتی اور حضور بھی حضرت فاطمہ سے بہت ہی زیادہ محبت فرماتے کسی نے حضرت فاطمہ سے پوچھا فاطمہ کبھی گھر سے نکلنا ہوا بخاری مسلم کے حدیث ہے حضرت فاطمہ نے کہا اللہ کے نبی بیت اللہ شریف کے سامنے سجدے میں تھے تو ابو جہل کو شرارت سجی شرارت اس نے کچھ لوگوں سے کہا کہ ابھی میں راستے سے گزرا تو وہاں کسی نے اونٹ زبہ کیا ہے تو اونٹ کی اوجڑی وہاں پڑی ہوئی ہے وہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہے تو وہ اونٹ کی اوجڑی اٹھاؤ اور وہ اونٹ کی اوجڑی حضور کے گردن پہ رکھ دو حضور کے سر انور پر اوجڑی رکھ دی یہ وہ وقت ہے کہ چچا ابو طالب بھی نہیں ہے جو پہنچ جاتے نہ جناب خدیجہ ہے بند بس کرتی حضور اقبص صلی اللہ علیہ وسلم سر انور اٹھاتے ہیں کوئی تکلیف محسوس کرتے ہیں جناب فاطمہ کہتی ہے کہ پہلی دفعہ تھا کہ جب میں چہرے پر کپڑا ڈال کے بابا کے لئے نکلی میں حرم کعبہ میں پہنچی ان کو دیکھا تو اپنے ہاتھوں سے اوجڑی نیچے گرائی نہ حضور کچھ بولے نہ میں نے کچھ بات کی میں نے حضور کی انگلی کو تھانا اور پہلے کوئے پہ لے گئی حضور بیٹھ گئے اور میں کوئے سے پانی نکالنے لگی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذلفیں دھوتی جاتی اور حضور روتے جاتے ذلفیں دھوتی جاتی حضور روتے جاتے تھے پھر جب حضرت فاطمہ تزہرہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذلفیں دھولی تو ہاتھ اٹھائی کہ اے اللہ جنہوں نے میرے بابا کو تکلیف دی ہے نا ان کو برباد کر دے حضرت فاطمہ کی دعا سن کر حضور نے بھی ہاتھ اٹھا دی کہ اے اللہ جیسے میری بیٹی فاطمہ کہتی ہے تو ویسے کر اللہ کر دے انہیں برباد فاطمہ جیسے کہتی ہے ویسے کر دے کتنی عجیب بات ہے نا کہ جب تائف والے پتھر مارے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت زید بن حارضہ نے کہا کہ حضور بدعا کر دے تاکہ تباہ برباد ہو جائے یہ لوگ تو حضور نے کہا کہ اے زید ان کے لئے بدعا نہیں کرنی ہے یہ نہیں تو ان کی نسلیں ٹھیک ہو جائے گی ان کی نسلیں راہ راست پر آ جائے گی اور جب احد میں وہ لوگ پتھر مار کر حضور کے داد شہید کر دیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جیسے تھنڈی طبیعت کا آدمی ارض کرے کہ حضور بدعا کرے یہ تباہ ہو جائے حضور نے فرمایا یا اللہ میری قوم کو ہدایت دے یہ جانتے نہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں حضور نے کبھی کسی کے لئے بدعا نہیں فرمائی لیکن جب آج فاطمہ نے کہا اے اللہ انہیں تباہ کر دے جس نے میرے بابا کو تکلیف پہنچائی ہے تکلیف دی ہے تو حضور نے کہا اے اللہ ایسا کر دے جیسے فاطمہ کہتی ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ وہ دعا بھی میں نے سنی اور ان سب لوگوں کو جس کے لئے جناب سیدہ نے بدعا کی ان سب کو پھر میں نے بدر میں کٹتے ہوئے بھی دیکھا میں ان کی لاشوں پر گھوڑے چلتے ہوئے بھی دیکھی پھر میں نے دیکھا کہ صحابہ انہیں گھسیٹ کر کوئے میں ڈال رہے تھے میں غور سے دیکھ رہا تھا اور ان کے چہرے پہچان رہا تھا مجھ سے کسی نے کہا تم کیا غور کر رہے ہو تو میں نے کہا یہ وہی ہے سائے جن کے لئے سیدہ فاطمہ نے بدعا کی کہ برباد ہو جائے تو محترم حضرات تین رمضان المبارک وہ تاریخی دن ہے کہ تین رمضان المبارک کو فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کی تاریخ ہے تین رمضان المبارک گیارہ سنہجری منگل کی رات میں آپ نے وفات پائی اس طرح اللہ کے محبوب دانہ غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیشن گوئی پوری ہوئی کہ میرے خاندان میں سب سے پہلے تم ہی آ کر مجھ سے ملو گی تو اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس ماہ مقدس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ